اسرائیل نے اپنے خلاف بلند ہونے والی تمام مضاہمت کاروں کی آوازیں بند کرنے کی روایت کو برقرار رکھا ہے اسماعیل ہنیا سے قبل بھی اسرائیل کے قیر رہنما شہید ہو چکے ہیں انیس سو چھانوے میں اسرائیل نے حماس کے رہنما ستائے سالہ یا یا آی ایش کو شہید کیا تھا اسرائیل نے دوہزار چار میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کو غزہ میں شہید کیا جبکہ ایک ماہ کے بعد ہی اسرائیل نے ان کی اجانشین عبدالعزیز الترنتی کو شہید کر دیا تھا جنوری دوہزار چوبیس میں سہونی فوج نے حماس کے سینئر اہل کاس والے الاروری کو بیروت میں ڈرون حملے میں شہید کیا تھا اسرائیل نے اپنے خلاف بلند ہونے والی تمام مضاہمت کاروں کی آوازیں بند کرنے کی روایت کو برقرار رکھا ہے اسماعیل ہنیا سے قبل بھی اسرائیل کے قیر رہنما شہید ہو چکے ہیں انیس سو چھانوے میں اسرائیل نے حماس کے رہنما ستہ سالہ یایہ آئیش کو شہید کیا تھا اسرائیل نے دوہزار چار میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کو غزہ میں شہید کیا جبکہ ایک ماہ کے بعد ہی اسرائیل نے ان کی اجانشین عبدالعزیز الترنتی کو شہید کر دیا تھا جنوری دوہزار چوبیس میں سہونی فوج نے حماس کے سینئر اہل کاس والے الاروری کو بیروت میں ڈرون حملے میں شہید کیا تھا